کے لیے میرا پہلا پیغام ہے کہ ان کے لیے کلیپنگ کیا کریں وہ آپ کو اپنا سمجھیں گی آپ ان کو اپنا سمجھیں گی تو آپ کے گھر میں خوش آلی آئے گی تو ہمارے گھر میں کیسے کیا ہوتا ہے بابی اس طرف دیکھ رہی ہوتی ہم اس طرف دیکھ رہی ہوتے ہیں تو پھر اپنوں میں بھی انسان بگانا ہو تو پھر کبھی ترقی نہیں انسان کرتا الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی اسم والدوان ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی نبی آئیو والذین آمنوا صلو علی وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا امید مجید اللہم بارکا علی محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا امید مجید عزیز طالبات اسپائر کا لچکی ہو نہار طالبات اور آپ کی جتنی میسیس اسازہ اکرام ہے میں ان سب کی مجودگی میں تمام طریفیں اللہ وحدہ حولہ شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک رازق ہے حاجت رواہ ہے مشکل کشاہ ہے گریب نواز ہے لاجپال ہے وہی سب کا کرنے والا ہے اسی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آنا جائے یہ سب سے بڑی ہماری عورتوں میں ایک بیماری پھیل چکی ہے یہ کہتی ہے ہمارے گھر میں سایہ آگیا یہ سایہ پتہ کیوں آتا ہے ہمارے گھروں کے جو کمرے کھالی رہتے ہیں اس میں ہم نے قرآن نہیں کبھی پڑا سورت بکرہ کی تلاوت نہیں کبھی کی پھر ہم کہتے ہیں جی بس مجھے کسی نے کچھ جادو کر دی ہے ظاہر ہے آپ خود قرآن نہیں پڑتی تو پھر کسی نے تو کچھ کر نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں جو کھالی کمرے ہیں اس کو پور کریں اس میں کبھی نماز پڑھ لی نفل پڑھ لی ہے کبھی فرض پڑھ لی ہے جو آپ عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر لی مگر ہوتا کیا ہے کہ جیس کمرے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے تو وہاں پھر کوئی شیعتیر نے جنات نے تو آنا ہے کہ یہاں کوئی اللہ اللہ تو نہیں ہوتی تو چلو ہم ہی کھانا پوری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی میری بیٹیاں آج پائر کالج میں پڑھ رہی ان کی سب سے پہلے ہی تربیت تو یہ کرنی ہے میں نے کہ آپ کمزہ کم یہ تویزوں والوں کے پاس نہ جائے ان کو جا کر لوگ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں چلتا ہماری دکان نہیں چلتی وہ کہتے ہیں دسزار مجھے دو آپ کا چلے نہ چلے ہمارا چل گیا ایسی ہے اور بندی بچارے کم کر دی رہے ہیں دن میں عورتہ پیسے تویزان دے دن دی ہاں جی میں اپنی بیٹیوں سے یہ سب سے پہلے اس لیے بات یہاں سے شروع کیے کیونکہ میں ٹھکس کی بات کرتا ہوں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہی معاشرے پہ جو معاشرہ ٹھیک ہو جائے سے آبا اکرام جو مدینہ پاک میں تھے لوگ ان کو دیکھ کے کیوں کلمہ پڑھتے تھے کیا ان میں کوئی جادو تھا نہیں ان کا تول ان کا بول انہ دا چلنا انہ دا بیٹھنا انہ دا دیکھنا انہ دا بولنا انہ دا رہنا سہنا مصطفیٰ جیسا ہو گئے ایسی ہم صرف محفل ناد کرتے نبی نبی سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردہ ہے مگر جو نبی کردہ ہو کوئی کوئی کردہ ہے ہم کب ترقی کریں گے لوگ ہمیں دیکھ کر کب کلمہ پڑھیں گے جیسے ہمارے نبی نے کیا ویسے ہم کریں گے تو لوگ ہمیں کاپی کریں گے لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی کرسن کام کرتا ہے ادھر کوئی کرسن پڑھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آئیں اس کے پاس کبھی کوئی پن نہ ہو کبھی کوئی اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو فوراں میری مسلم بیٹیاں اپنی چیزیں اس کے آگے دھیر کر دیں تاں کہ وہ بچی گھر میں جا کر بتائے کہ مسلم بیٹیوں کا یہ اخلاق ہے وہ ان کا اخلاق نہیں ان کے نبی کا اخلاق ہے اس کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ تزارہ کا اخلاق یہ ہے وہ کپی کرتی ہیں فاطمہ تزارہ کو مگر ہم ہمارا کیا حال ہے اسی تے کارچوی انہیں نا تے پابی نوے کے کوئی چیز لکھا لندیاں وہ بائی کے لیے بھی مسئیبت بنتی ہے پھر سارے گھر کے سکون کے لیے بھی مسئیبت بنتی ہے اکثر ہماری بیٹیوں کا یہی حال ہے گھر میں اور بابیوں کا بھی یہی قصور ہے وہ بھی اس سٹیج سے گزر کے گئی ہوتی ہیں وہ اپنی بابی سے اچھا سلوک نہیں کرتی تو پھر وہ آگے کہتی ہیں اچھا ہن میں بدلہ لہنا ہے ایسی ہے نا ان ساری چوپنے کے مدنی صاحب تے کار دی ہیں گلہ سیدھیوں کری ہیں ان دن تو میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہتے ہیں کار پلا ہو پلا انت پلے دا پلا اگر آپ اپنے گھر میں سلوک سے رہنا سیکھ لیں آپ کو میں یہ بات بتا ہوں آپ میرے سے پہلے تلاوت کر رہی ہوں گی میرے سے پہلے آپ نے ناد بھی پڑی ہوگی اور میں نے دیکھا یہ بچیاں گھر میں بھی بڑی محفل کراتی ہیں اور میں جب دیکھتا ہوں گھر میں عورتیں محفلے کراتی ہیں حضور کی تب بڑی شریف ہوتی ہیں بس ناد خانی ابھی ختم ہوتی ہے پھر چگلیاں شروع تو کیا پیدا ہو اس ناد خانی کا کہ آپ کے اندر وہ چینج نہیں آیا چینج کی ضرورت ہے پریکٹیکلی زندگی کی ضرورت ہے اچھا یہ آپ کو ٹیچر بلیک بورڈ پر لکھ کر دیتے ہیں ٹیچر نے تو پریکٹیکل لکھ کر دے دیا ہے تو اگر آپ نے پریکٹیکل گھر میں جا کر وہ نہیں کیا تو آپ کو ٹیچر کے لکھنے کا کوئی فیدہ ہوگا پنجابی سمجھان دی کہ میں اردو بولی جوان شاید کیونکہ لڑکیاں پنجابی بولنا توہین سمجھ دیا اکثر لڑکیاں سڑکتے لڑپیں دیا آپ نے مجھ سے پنجابی کو بولی سچی کا پھر جنہوں جتنی ٹیچر حضرات پیٹھیں ہیں اس لڑکے قابل ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی سٹوڈنٹ کو اس قابل بنائیں کہ اپنی مادری زبان کو یہ توہین نہ سمجھیں اچھا پھر کتنی سرجی بات تمیزی ہے باتیں اردو میں کریں گی گالیں پنجابی میں نرگنے گی اپنی زبان ماں بولی گالہ ماستے رکھی نہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اردو میں بات کر رہی ہیں تو پھر گالی بھی اردو میں دو تو گالی تو دینے ہی ویسے گالی دینے والا مسلمان جو ہے وہ فاسق فاجر گناہگار ہو جاتا ہے اور جتنی میری بیٹنیاں آج مجھے سن رہی ہیں ان کو میں موٹیویٹ کرنے آیا ہوں میں اسلام کو پرموڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑی تھوڑی میں بیچ میں انگلیش بھی بولوں نا کہ آپ سمجھ جائیں کہ محلویسہ پڑھیں کیونکہ ساڑھے جو پنجابی جیڑا بولے انوان دے انو کاخنی ہوں تھا یہ بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں آپ ریڈی اے پھر لین جاؤنا انہوں نہ تھوڑی جی انگلیش تھوڑی جی اردو بولو وہ سمجھیں گے کہ افسر ایک پڑھے آ لکھے آئے صدہ پنجابی جی ریڈ پوچھو گے ریڈی بھی دا دنگے ہمارا اچھا چلو ایسے کر لیں آپ کسی دکان پہ جائیں جس لڑکی نے کوئی چیز لینی ہے نا دکان سے اگر وہ تھوڑی سی اردو بولے یہ وہ سمجھو آپ کی چیز پچاس والی ہے نا وہ سٹکی ہو جانی گی کیوں اس کو پتا ہے کہ یہ سٹینڈر مانگتی ہیں وہ چیز وہی پڑی ہوتی بس جی آپ کو پتا آپ بھی یہ برینڈ کی چیز ہے مجھے پتا آپ کو برینڈ کی چیز پسند ہے وہ دکاندار بھی تو پہنچیں ان دینے نا وہ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ سے واقف ہیں اس لیے میں اپنی بیٹنیوں کو بولوں گا کہ جو میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے آئے ہوں یہ آپ کے فیدے کی ہیں آپ کی زندگی کے جو نا آگے آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ کس نے اس قابل ہیں کہ وہ مجھے اتنا پرموڑ کر سکیں مسال کے طور پہ یہ لڑکیاں سکول میں تو یونی فرم ایک جیسے ہی پہن کے آتی ہیں شکر ہے اللہ دا یہ ایتھے بھی فیشن چل پہن دا نا تو بچیاں غریب نہیں سی پڑ سکتی ہیں ہاں جی کیوں کہ ناہن کا رنگ اور ہوتا ہے باؤں کے جوتے کا رنگ اور ہوتا ہے اللہ دی قسم جنا تسی اپنے ڈریس نو میچ کر دیا کدھی قرآن نو میچ دیا تو اسی ولی ہو جانا حصیت ہے ہاں جی ماں باپ کے لیے زمیش بنتی ہیں اور غریب لڑکیوں کے لیے زمیش بنتی ہیں فوتگیتے اور سوٹ شادیتے اور منگنیتے اور پھر کندیاں نے لیخدیاں نے کارچ اے میتھے پا کے گئی سہتھے نہیں پا کے جانا اسی وجہ سے تو ہمارے ماں باپ ترقی نہیں کرتے اسی لیے تو ہمارے ماں باپ گھر میں سے ترقی کرتے ہی نہیں سارا پیسہ تو بیٹنگیوں پہ کھرچ کار رہے کیوں کہ ہماری تقریب بات میں اگر گھر میں تین فنکشن ہے نا شادی کا مہندی کا رسم ہینا کا مائیوں کا یہ جتنے فنکشن ہیں اتنے سوٹ ہے تو پھر ماں باپ ترقی کیسے کرے آپ کو اللہ تلیم کیسے دلائیں آپ کا جہیز کیسے بنائیں اس کی وجہ ہے آپ اپنے ماں باپ کو بولیں ماما کوئی بات نہیں یہ میں فوتگی پہ سوٹ پہناتا ہو تو آج شادی پہ بھی پہن لوں گی مگر یہ بات کر دیتی ہیں بانے بانے نہیں یہ تھی اوئی نہیں جڑا اتھپا کے آئی سا اس کو ڈی گریڈ کرتی ہیں ڈی سارڈ کرتی ہیں بچوں کو ہاں یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کرتی ہیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں اب یس نہیں کرنا کرتی ہیں مگر یس نہیں کرتی ہیں کیوں یہ میری بیٹنیاں ہیں یہ میری بہنیں یہ میں اپنی بیٹیوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں جس طرح اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہوں میں آپ کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں تم جہاں جاؤ لوگ کہیں کہ یہ اسپائر کالج کی بیٹیاں ہیں ان کو لوگ نابجی ایسی نظر سے دیکھیں کہ کہیں کہ وہ اخلاق میں اللہ وہ صورت میں اللہ وہ صیرت میں اللہ وہ کردار میں یہ صورت کی کوئی عزت نہیں ہے آپ بلا سمتے ہوں کہ جس کا فیس پیارا ہو جس کا کلر پیارا ہو اس کی عزت ہے نہیں سفید صورت والی لڑکی گالی نکالے تو آگے سے کوئی صورت یاسن پڑے گا کوئی بلایک والی گالی نکالے تو کوئی صورت یاسن آگے سے پڑے گا نہیں وہ بھی گالی نکالے گا بدلہ دے گا اس کا میں آپ سے بولتا ہوں کہ اس صورت کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کی صورت کی عزت اگر فیس کی کرانا چاہتے ہیں نا کہ آپ کو جب کوئی فیس کرے تو عزت سے بولے تو آپ اپنی صیرت اچھی بنا لیں اپنی زندگی اچھی بنا لیں مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر آپ کی کلاس میں آئے آپ سے انجانے میں ایک گلتی ہو جائے نا کوئی ٹیچر کے سامنے آپ کا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی وہ گلتی کو آپ کا کردار دے کر چھوڑ دے کہ کوئی بات نہیں آج نے گلتی کر لیے تھے کوئی نہیں ہے تے چنگی ہے نا کام کروں کر کے لیے اندھی جب آپ ہمبر کر کے لائیں تو ٹیچر کو آپ کی صفتی یاد ہوگی تو ہمارا ہمبر کیا ہوتا ہے ہم سکول کالج میں بھی آ کر دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو جتنے بیٹھئے ہیں میری بچی یہ لکھ لیں